نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میری کچن میں تو چلیے آج بناتے ہیں گاجر کا حلوہ وہ بھی کاٹ کے کیونکہ کبھی کبھی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ کیسنے کی اچھا نہیں ہوتی تو ہم کاٹ کے بناتے ہیں لیکن کاٹ کے بنانے میں ایسا لگتا ہے کہ اچھا بنے گا کی نہیں لیکن جب اچھے سے بناؤنا تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر میں دو چمچ گھی لے لیتی ہوں اور میں گاجر کو بھی تھوڑا سا بھون لیتی ہوں کیونکہ جب ہم کیس کے بناتے ہیں تو اسے بھونتے ہیں تو ہم کاٹ کے بنا رہے تو بھی اسے تھوڑا سا بھون لینا چاہیے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے اسے ماترے پانچ منٹ آپ تھوڑا سا بھون لیجے تھوڑا سا مطلب آپ کو دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ ہمارا گاجر تھوڑا سا بھون چکا ہے پھر اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیجئے میں ایک گلاس کے لگ بھگ دودھ ڈال دی ہوں یہ دیکھئے یہ ہو چکا ہے اب اس میں اس کو بند کر لیتے ہیں اور پھول میں پکا رہے ہیں تو چار پانچ سیٹی لگا لیجے اگر کم میں پکا رہے ہیں تو دس منٹ یا پندرہ منٹ رکھ لیجے تو یہ ہو چکا ہے دیکھئے دودھ ہے نا اس میں جو ڈالی تھی وہ فٹ چکا ہے کوئی بات نہیں فٹ چکا ہے تو بھی اچھا لگے گا ہمارا حلوہ تو دیکھئے ہم اسے کیسے بناتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دودھ ڈالتے ہیں نا تو یہ ایسا ہو جاتا ہے تو اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی پنیر ہی بن گیا سمجھ لوگی یہ دیکھئے اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم ایک کٹوری کھوہ ڈال دیتے ہیں جس سے ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اب اس میں میں چار پانچ چمچ سکر ڈال جوں کٹوری میں ڈال کے یہ دیکھئے اب اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیوں دو تین چمچ کے قریب کیونکہ یہ کھوہ جو ہے نا یہ دودھ میں حلوے میں اچھے سے مل جائے اس لئے اور نیچے نہ چپ کے اس لئے اس میں زیادہ دودھ نہیں ڈالنا ہے بس ملانے کے لئے ڈالی ہوں یہ دیکھئے اچھے سے مل چکا ہے یہ اب اس کو ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیتے ہوں اور سب کو اچھے سے ملنے دیتے ہوں اگر کھوہ نہیں ہے تو آپ دودھ کو اچھے سے پکا لیجئے دودھ سے ہی تو کھوہ بنتے ہیں اچھے سے پکا لیجئے اور ڈال دیجئے تو ایسے ہی دیکھنے لگے گا ایک دم وائٹ وائٹ بہت اچھا لگا ایک دم ٹیسٹی بنا تھا یہ حلوہ آپ پورا دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گا اب یہاں پر میں الائچی ڈال دیتی ہوں ایک چمچ چھوٹا چمچ میں اور یہاں پر میں ڈرائے فروٹس ہے نا اس کو میں گھی میں بھون کے رکھی تھی اسے میں ڈال دیتی ہوں آپ اگر نئی بھون ہے تو الگ سے ڈرائے فروٹس کو گھی میں بھون لیجئے اور کٹ کے ڈال دیجئے یہ بن چکا ہے حلوہ اب ہم اسے نکال لیتے ہیں کٹوری میں یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹیسٹی بناتا ہے اور کھانے میں بہت زیادہ سوادسٹ مطلب مو میں ڈالو گے نا تو یہ گھول جائے گا اس ٹائپ سے بنا تھا تو اچھی لگی ریسپی لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا میرے چینل کو تو تھینکیو سو مچ ایوریون پر واشنگ مائی ویڈیو با بائی با بائی موسیقا موسیقا